ریکھیں آج زوردار حملہ بولا گیا ہے بی جے پی کی طرف سے اکھلیش یادف پر ہمارے ساتھ اس وقت تمام خاص مہمان جڑ رہے ہیں ان سے آپ کا تعرف کرا دے شلپ مڑی تر پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں بھارتی ایجنتہ پارٹی کے پروکتہ ہیں یو پی کے مکہ منتری یوگی عادتنات کے میڈیا سلحکار بھی ہیں دھرمیر چودری ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں بی ایس پی کے پروکتہ ڈاکٹر ویجے راٹھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروکتہ سماج وادی پارٹی کے اور ہمارے پولٹیکل ایڈیٹر آمود رائے ڈلی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن پہلے آپ کو بتا دیں کہ یو پی چناؤں میں یہ پاکستان آیا کہاں سے پاکستان کی انٹری کیوں ہو رہی ہے یہ تو سمجھئے اکھلیش یادف پر بی جے پی نے بڑا حملہ بولا ہے اور کہا ہے کہ اکھلیش پاکستان کو دشمن ہی نہیں مانتے یہ کیوں کہا جا رہا ہے بی جے پی نے کہا جو جنہ سے کرے پیار وہ پاکستان سے کیسے کرے انکار پہلے جنہ اور اب پاکستان کی انٹری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے چناؤں میں اکھلیش کو پاکستان والے بیان پر مافی مانگنی چاہیے یہ ڈیمانڈ کر دی ہے بی جے پی نے اکھلیش کا پاکستان پر جو بیان ہے وہ بہت دکھت ہے یہ کہا ہے پہلے جنہ جنہ کرتے تھے اب پاکستان پر آ گئے ہیں اکھلیش یادف اکھلیش یادف نے آتنکیوں کو چھڑوایا تھا یہ آروپ بھی لگایا گیا یوگی وکاس کا سندیش دے رہے ہیں اور اکھلیش یادف پاکستان کا ان تمام باتوں کا ذکر کرتے ہوئے بڑا حملہ بولا گیا ہے اکھلیش یادف پر اب پاکستان نہیں ہے دشمن نمبر ون اب یہ جاننا تو ضروری ہے کہ آخر بی جے پی حملہ پر کیوں ہیں اکھلیش یادف پر اکھلیش یادف نے ایسا کیا کہہ دیا تو آپ کو بتا دیں کہ ایک اخبار کے انٹرویو میں اکھلیش یادف نے یہ بات کہی کہ بھارت کا اصلی دشمن پاکستان نہیں چین ہے یہ کہا ہے اکھلیش یادف نے ووٹ کے لیے بی جے پی پاکستان کو نشانہ بناتی ہے یہ کہا گیا اکھلیش یادف کی طرف سے ایک اخبار کو دیئے انٹرویو میں ڈاکٹر لوہیا اور نیتا جی یعنی ملائم سنگھ یادف کی بھی رائے رہی ہے کہ پاکستان ہمارا راجنیتک دشمن ہے یعنی راجنیتک دشمن قرار دیا ہے اکھلیش یادف نے پاکستان کو بی جے پی صرف ووٹ پولٹکس کے لیے پاکستان کو نشانہ بناتی ہے ٹارگٹ کرتی ہے یہ کہا ہے اکھلیش یادف نے ظاہر ہے اس پر چرچہ تو ہونی ہے یہ مدہ تو بڑا بننا ہی تھا لوگ سبح میں بھی سماجوادی پارٹی نے اس مدے کو اٹھایا تھا اس بات کا ذکر اکھلیش یادف کی طرف سے کیا گیا ہے اور اب بی جے پی اکھلیش یادف کے اسی بیان کو لے کر حملہ ور نظر آ رہی ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر راٹی موجود ہے سب سے پہلے سماجوادی پارٹی کا ہی اس پر پکش لینا ہوگا ڈاکٹر راٹی مجھے یہ بتائیے کہ اکھلیش یادف نے یہ کہا ہے کہ پاکستان ہمارا دشمن نہیں ہے چین ہے اور راجنیتک دشمن مانتے ہیں کیا آپ لوگ پاکستان کو دیکھیں ایسا ہے جب آپ نے دیش کی ستہ پر ایسے فرجی لوگوں کو بٹھا دیا جنہوں نے تیاس بھگول نہ پڑھا ہو میں ایک بات پوری سچائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں میں بھگول کا پروفیسر ہوں یہ بھارتے جنتہ پارٹی کے جتنے نیتاؤں میں دم ہو لے کے اوپر سے نیچے تک آ کر کے میرے سے بات کرنے مطلب کون پلتا ہے سنیے سنیے بات سنیے میری بات مجھے بول نہ دیجئے پاکستان صرف چائنہ کے اور بھارتے جنتہ پارٹی کے ٹکڑوں پر پلتا ہے یہ بریانی کھانے بھارتے جنتہ پارٹی اس دیس کے پردہان منتری گہتے کلے لگانے انہی کے ساشن کال میں بیف کے ایکسپورٹ میں نمبر ون بنا چینی وہاں سے منگوائی بھارت کا اصلی دشمن پاکستان نہیں ہے یہ کیا کہا ہے اکھلے شیادر نے اور اس بات کا آپ سمرکھن کرتے ہیں اپنے ایجنڈا میں چلاو پاکستان کو اصلی دشمن نہیں مانتے آپ تم جو جس چیز کو آئی لائٹ کر کے چلا رہے ہو تم پوری لائن کیوں نہیں دکھا رہے چائنہ ہے اصل میں دشمن چائنہ نے کیا مہدی جی کی ناک کے نیچے پاکستان نہیں ہے بلکل کبزائی ہے دشمن ہے دشمن اس میں کیا شک ہے لیکن پاکستان نہیں ہے آپ کے نظر میں سنیے بات یہ نہیں کہا انہوں نے کہ پاکستان دشمن نہیں ہے سینٹینس یہ ہے کہ اصل دشمن کون ہے اس کو سمجھ یہ پاکستان کو جمین کس نے دی چائنہ نے ہماری جمین کب جائی اور پاکستان کو دے دی اور اسی پاکستان کے پردان منطری چار چار گلے ملتے ہیں ان کے بریانی کھاتے ہیں آپ نے سوال اٹھایا کبھی کیوں آپ نے موسٹ فیورڈ نیشن کا اس کو درجہ دیا ارے بیجے راتی صاحب ہم تو سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ جنہ اور پاکستان آیا کہاں سے ویدھان سبا چناؤ یوپی میں ہو رہے ہیں پہلے جنہ کا ذکر اس کے بعد پاکستان کا ذکر کیا مطلب ہے اس کا آپ لوگ ایک لائن اٹھاتے ہیں پورا سینٹینس نہیں بتاتے ایک لائن اٹھا کے اس کو چلاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ گیا میں اور اتنا آکرامک مت ہوئیے اتنا غصے میں نہ رہیے آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دیجے کورونا دھر نہیں دیکھتا جات نہیں دیکھتا امیر غریب اونچ نیچ نہیں دیکھتا کورونا کورونا صرف موقع دیکھتا ہے لیکن آپ اسے موقع مت دیجئے بس اتنا کیجئے جب کبھی دفتر سے بازار سے گھر لوگئے تو اتنا خیال ضرور رکھئے کہیں آپ کے ساتھ کورونا آپ کے گھر تو نہیں جا رہا بھولیے مت کورونا ابھی زندہ ہے موسیقی